بھارتی کشمیر میں بھارت کی جی ٹوئنٹی کانفرنس میں تو یہی سفارتی کامیابیوں ہیں الحمدللہ ایک تسلسل ہے سفارتی کامیابیوں کا جس طریقے سے چیمن پاکستان پیپلز پارٹی اور فورن میسٹر ہمارے برال پوٹو گرداری صاحب نے ایک سال میں ایز ای فورن میسٹر وہ کر کے دکھایا جو سالہ سال یہاں پہ کوئی بھی نہ کر سکا ان کے ایک ایک ان کے ہر دورہ الحمدللہ کامیاب تھا ہر دورے کے اپنی سنگنفیکنس تھی ان کی الگ امپورٹنس تھی جہاں جہاں گئے انہوں نے پاکستان کا کیس پاکستان کے عوام کیس اور خود طور پر کشمیر کا کیس ہر جگہ پہ بڑی مضبوطی سے لڑا اور یہ لیگیسی ہے پوری بھٹو فیملی کی شہید زلفقالی بھٹو نے بھی کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا شہید محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی کشمیر کا کیس پوری دنیا میں بلندہ آواز لڑا اور اب چیئرمن ہمارے فورمینسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کشمیر کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا شہید زلفقالی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی لیکن کشمیر کے معاملے میں میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تو کشمیر کے معاملے پہ زیرو کمپرومائز ہے ہمارا انفورچنٹلی اس سے پہلے جو ماضی کی حکومت تھی عمران خان کی اس نے کشمیر کے معاملے میں بڑی کوتایاں کی نائلیاں کی ان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے کشمیر قوس کو نقصان ہوا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موڈی کی الیکشن ہو رہی تھی تو اسی کم اکل جاہل عمران خان نے کہا کہ جی موڈی اگر جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ لگا بی جے بی کی سپورٹ کی اپنے ٹوٹر میسجز میں بھی کی اپنے پیغامات میں بھی کی تو اس شخص نے جب موڈی اقتدار میں آیا تو جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا جو کشمیرے کے ساتھ کیا اس کی پچھتر سال میں کوئی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جو بہترین جبر کشمیرے کے ساتھ ہوا نرندر موڈی کے دور میں اور اس وقت انفرشنٹلی وزیراعظم عمران خان تھا جو صرف صرف کہتا ہے میں کیا کروں مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اور سارے بےوکوفی کے کام جو تھے وہ اس نے کیے آج بھی پاکستان کے قوز کو جو نقصان عمران خان پہنچا رہا ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کہ کل جو انٹرویوز آئے ہیں جو غیر ملکی جریدوں کو انہوں نے انٹرویو دیئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی بھی پاکستانی شخص جو پاکستان کا پہلے وزیراعظم رہا ہو وہ اپنے ملک کے اداروں پر کس حد تک گر سکتا ہے وہ ساری مثال عمران خان نے ان سارے پرانی مثالوں کو توڑ دیا ماضی میں کہتا تھا میں کبھی بھی اداروں میں تنقید نہیں کروں گا کل اس نے پھر ایک نئی نفرت کے آنکھ بڑھانے کی کوشش کی جس میں اس نے کہا کہ جی ایک ادارہ کے سر بڑھانے مجھے ہٹایا دیکھیں ہماری اس وقت جو سب سے سنجیدہ میں بات کروں بغیر کسی سیاسی وابستگی سے اٹھ کر اس وقت میں ایک سکنڈ کے لئے بھول جاؤں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں میں ایک عام پاکستانی کی حصے سے ایک بات کروں عوام خدا کے واسطے اپنا ذہن اور عقل کھولیں عوام سوچے ہیں جو جو لوگ آج بھی عمران خان کے لئے سیمپیٹی رکھیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں کہ لیڈر کا مقصد کیا ہے لیڈر کا مقصد ہے جو اپنی قوم کو صحیح غلط کی پہچان بتا ہے لیڈر کا مقصد ہے کہ جو ایک کاؤز پہ ڈٹا رہے کھڑا رہے لیڈر کا مقصد وہ ہے جو اپنی قوم کو صحیح رہاں پہ لے کر جائے وہ ہوتا ہے آپ کا لیڈر جسی کوئی کاؤز ہوتا ہے جسی کوئی سوچ ہوتی ہے جسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے جو صرف اپنے مفاد کیلئے فرد واحد کیلئے مفاد کیلئے اپنے اقتدار کی حوص کے لیے اپنی اقتدار کی لالچ کے لیے اپنی اس کرسی کے لیے قوم کو ہر بار نیا لکمہ دے نئی راہ پہ لگائے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے اور ان جھوٹ کا اندازہ نہاں کو ان جھوٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا اس جھوٹ کا میں پیغام کیا دے رہا ہوں میں اس نوجوان نسل کے ذہن میں ڈال کیا رہا ہوں وہ شخص کیسے لیڈر ہو سکتا ہے جیسے ہی یہ سائفر والا ہی ڈراما شروع ہوا تھا جیسے ہی سائفر والا ڈراما شروع ہوا تو امران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بطی کی پیچھے لگائے اور کہاں کہ یہ امریکہ نے سادش کیے وہ کانسپ آج کہاں گیا وہ نیریٹو آج کہاں گیا اور اگر آپ نے پوری قوم کو جھوٹ بولا آپ جو خط لہرہ رہے تھے جو آپ کو شاہ محمد قریشی نے لاکھے دیا آپ نے وہ جھوٹ بولا تو اس میں آپ نے قوم سے معافی مانگی کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی سال بھی نہیں گزرا آپ کہتے رہے کہ مجھے امریکہ نے نکلا آج آپ بولتے ہو کہ مجھے آرمی چیف نے نکلا آپ کب تک پاکستانیوں کو بول رہے ہو آپ تھوڑی سوچ دیکھیں اس شخص کی اور یہ میں صرف اور صرف میں پیپوز پارٹی کے ایک میمبر کیسے سے نہیں ایک عام پاکستانی کیسے سے بات کر رہا ہوں بغیر کسی باعث میں اس کے کہ آپ پاکستانیوں کو ذہن میں یہ ڈال رہے ہو کہ آپ کو امریکہ کے کہنے پہٹایا گیا جو آپ نے ڈالنے کوشش کی اور آپ بیرون ملک آپ بول رہے ہو کہ مجھے پاکستان کے اداروں نے اٹھایا ایک ہی واقعہ کے دو نیریٹیو کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو امریکہ نے اٹھایا یا آپ کو اداروں نے اٹھایا آپ ایک ہی چیز کے الزام دو مختلف لوگوں پر لگا رہے ہیں اور ادھر کی پبلک کو یہاں کی پاکستان کی آرڈینس کو امریکہ کا نام لے رہے ہو اور باہر کی آرڈینس کو آپ پاکستانی اداروں کا نام لے رہے ہو یہ تضاد نہیں ہے یہ منافقت ہے اور عوام آنکھیں کھولیں ایسی منافقت کے خلاف عوام آنکھیں کھولیں ایسے شخص کے خلاف جو آپ کے ذہنوں میں زہر اگل رہا ہے مسئلہ کیا ہے یہ چند دنوں سے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی سوچ رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم تو ہماری لیڈرشپ نے تو بڑی قربان نہیں دی ہم تو چھوٹے سو لوگیں یہ ساری جیلے ہم دیکھ چکے ہیں تو کسی بھی شخص گرفتاری پہ کسی کو پولیس موبائل پہ دیکھتے ہیں یا کسی کی لاک اپ میں کچھ حصیر آتی ہے ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ اس نحش تک عمران خان لے کے گیا ہے چیزوں کو اس نحش تک لے کے گیا ہے جو چیزیں اب آپ بند گلی میں جاتے جا رہے ہو آپ خود تو ابھی بھی ائر کنڈیشن میں عمران خان اپنی فیملی کے ذاتھ بٹھا ہوا ہے علی شان گھر میں تکلیف ایک کارڈ کون رہا ہے اس کی سیکنڈ ٹیئر اس کی تھرڈ ٹیئر اور اس کے وہ ورکرز جو اس کے غلط جو اس کو دماغ میں بٹھایا گیا ہے اس کی وجہ سے جو غلط بات عمران خان ان کے ذہن میں بٹھا رہا ہے جو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلافے ایک نفرت پیدا کر رہا ہے اپنے ہی ملک کے سحصدانوں کو ایک ذاتی دشمن پیدا کر بنا کے اپیش کر رہا ہے سحصد میں اختلاف رائے ہوتی ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے الگ رائے ہوتی ہیں یہاں پہ دس لوگ بیس لوگ بٹھے ہیں ہرے کیا اپنی رائے ہو سکتی ہیں ہم لوگ دشمن تو کبھی نہیں ہو سکتے ہستا ہے کوئی پیٹی آئے کا سپورٹر ہو کوئی ایم کیوں کا سپورٹر ہو کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہو کوئی پی ایمیل اینڈ کا سپورٹر ہو کوئی جماعت اسلامی کا سپورٹر ہو ہم دشمن نہیں ہیں ہم ایک ملک میں رہنے والے سارے ایک ہیں ایک قوم ہیں ہمیں مدیڈ ڈیوائٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے ہمارے سیاسی نظریہ الگ ہو سکتے ہیں گھر میں دو اختلاف ہو سکتے ہیں ہمیں دشمن نہیں ہیں لیکن عمران خان اس نیج تک بات کو لے کے گیا ہے اس نے اداروں کے خلاف جتنا بھی ایک سال میں پروپیگنڈا کیا جو سوشل میڈیا پہ جتنا ایک سوچا سبجا پروپیگنڈا اسرائیل اور بھارت کے لوبیس کے ثرو جو ان کو پرپر طریقے سے سوشل میڈیا کو پرپار رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا کو اس کو اُبھار رہے ہیں ان کے ثروب پاکستانیوں کے ذہن میں اس نے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی اپنی عوام کو اداروں سے لڑانے کی کوشش کی عوام کے ذہن میں اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کچھ بھی ہو جائے تو یہی عوام یا اس کے سوچے سمجھے ساسدان یا اس کے ایم پی ایز ایم این ایز تک اداروں کو ذمہ دار تھا رہے ہیں اور اداروں پر حملے شروع کر دیں تو یہ نفرت کی جو آگ ذہنوں میں بٹھائی وہ امران خان نے بٹھائی اس کو کون کیسے برداشت کرے گا اپنے قوم میں اپنے ملک میں ہم کیسے برداشت کر لیں کہ ملک کے اہم پلرز کے خلاف آپ ایک نفرت کی آگ جلانا کوشش کریں کہ ملک کے اہم ادارے آپ پس میں لڑائی کریں ملک کے عوام وہ سڑکوں پہ آئے اور وہ ہر چیز کو آگ لگانے کے لئے تیار ہو جائیں کیونکہ ان کے لیڈر ان کے ذہن میں ایک نفرت پیدا کی ہے سوچے سمجھے طریقے سے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف غلط کاموں کے لئے قائل کیا جاتا ہے ہم ماضی میں چیزوں کے لئے ہم نے لڑائیاں کیا ہمارے ملک نے اس طرح کہ جہاں ایسے انسٹیٹیوٹس جہاں پہ آپ کو نفرت ایک ہیٹ سپیچ کے خلاف ہم نے نیشنل ایکشن پلائن میں بڑا کام کیا یہ پوری ہیٹ سپیچ کے ضمنے میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ڈال رہے ہو کہ جی اس ادارے کے خلاف نفرت بتا کرو حالانکہ آپ گئے کیوں آپ اصل بات تو بتاؤ اقتدار میں آپ گئے کیوں اقتدار سے آپ کے پاس پہلے دن سے آپ مصنوعی طور پر وزیراعظم بنے تھے آپ کی ذاتی طور پر کوئی منڈٹ آپ کے پاس نہیں تھا آپ کو عوام کی پذیرہ ہی نہیں تھی اور وہ آپ وہ میں نہیں کہہ رہا وہ کوئی اور پارٹی نہیں کہہ رہی وہ آپ خود کہتے تھے عمران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ جی میرے پاس اسیمبلی میں اجلاس بلانے کے لئے ممبر نہیں ہوتے تھے میرے پاس سینٹ میں الیکشن کے لئے میرے پاس ممبر نہیں تھے کوئی بل پاس کروانے کے لئے میرے پاس ممبر نہیں تھے میں اداروں کو کہتا تھا اداروں کو اب تب کہتے تھے کہ جب آپ کے پاس ممبر پورے نہیں تھے اگر آپ پاس پورے ممبر ہوتے تو آپ اداروں کو پوچھتے بھی نہیں جن اداروں نے اس کے چند لوگوں نے آپ کو پیدا کیا آپ کو اُبھارا آپ کو ہاتھ سے لوگ پکر زکر کے جہاز میں جہاز بھر بھر کے آپ کو دیئے گئے کہ آپ لوگوں کو شامل کرائیں اور یہ کہانی ابھی سے نہیں ہے یہ کہانی یہ کہانی بہت پہلے سے چل رہی ہے آپ کو مقصولی طور پر پیدا کیا گیا ایک آلٹرنیٹ دیتے ہیں پاکستانی قوم کو جو کہ ہمارے ریموٹ پر چلتا رہے ریموٹ کنٹرول میں پہلے بھی آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایک پپٹ پرائم منسٹر تھے آپ ایک پپٹ لیڈر تھے آپ کو ساری چیزیں دی گئیں لیکن جب وہ بھی بیزار ہو گئے کہ یار یہ شخص کسی مدد آپ نے کیا کیا آپ نے انٹرنیشنلی پاکستان میں امبیرس کیا آپ ہٹے کیوں آپ بتائیں نا ایک تو آپ پہ یہ باشا لے ایک ریڈ جاتا ہے کہ آپ پہلے پاکستان کے وزیراعظم تھے سیلیکٹڈ ہی تھے لیکن وزیراعظم تھے جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کانونی اور آئینی ترکیز ہٹایا گیا اس سے پہلے ففٹی ایٹ ٹو بی کا سارا دے کر اسمبلیاں توڑی جاتی تھی اور اسمبلیاں ڈیزولپ کی جاتی تھی آپ واحد وزیراعظم ہو پاکستان کے جس کو لیگلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو آپ اپنے مان لوگوں کو آپ کو ہٹایا گیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ہٹ تو رہا ہوں ہٹ کی ہو رہا ہوں اپنی ناہیلی کی وجہ سے مہنگائی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا بدماشی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا لان آٹر کو کنٹرول میں نہیں کر سکا انٹرنیشنلی پاکستان کو آئیسولیشن میں میں لے کر چلا گیا انٹرنیشنل جو ہمارے قریب ترین دوست ممالک تھے چونکہ ملک ایسے نہیں ہوتا کوئی اکیلے آئیسولیشن میں کوئی ایک بندہ بول جا کہ میں ملک ہوں ملک بنانے کے لیے ملک چلانے کے لیے آپ کو اپنے دوست بنانے پڑتے ہیں ملکوں کے دوست ہوتے ہیں ملکوں کے دوست باقی دوسری دنیا ہوتی ہے جو آپ کی دوست ہوتی ہے آپ نے آئیسولیشن میں پاکستان کو لے کر گیا آپ کی آئیسولیشن کے وجہ سے پاکستان دن بر دن شرنگ ہوتا رہا آئیسولیشن میں جاتا رہا پھر آپ کی نائل ہوگی جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد پھر اس حکومت میں اور خاص طور پر چیمین بلال پٹوزدائی صاحب نے وہ سارے کانٹیکس ریڈیو کے پاکستان کے پرانے دوستوں کو واپس دوست بنایا پاکستان کا پیپلز پارٹی کا نہیں بنایا دوست انہوں نے پاکستان کو دوست بنایا وہ سارے جو ٹوٹے وے ڈاٹس تھے ان کو جوڑا اور پرانے رشتے جتنے بھی ہمارے پوری دنیا سے تھے چاہے ہماری وہ مسلم ممالک دنیا ہو چاہے ہمارے ویسٹ ہو وہ تارے تعلقات استوار کے بحال کی فارن منسٹر نے لیکن جب آپ نے نائلیو سے نکلے تو آپ نے کہا میں عوام کو کیا بولوں گا عوام کو بولنے کے لئے آپ نے کہا کہ جی یہ امریکہ نے مجھے ہٹھایا آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑتے ہو تسبیح پڑتے ہو تسبیح میں کیا پڑتے ہو مجھے نہیں پتا لیکن کہا ہاتھ میں تسبیح پڑتے ہوئے آپ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو کہ امریکہ نے مجھے گھرائے آپ نے یہ سائفہ کا ڈراما کیا آپ نے امریکہ کا نام لیا پورے پاکستان کے قوم میں آپ نے زہر پیدا کیا یہ کیا آپ نے زہر پیدا کیا پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ دو تین چار مہینے ہو گئے اس زہر کو گاتے ہوئے اور پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے سابق آرمی چیف کا نام لیا پھر آپ نے جنرل باجوا کا نام لیا اس کا نام لیا جس نے آپ کو اقتدار میں لاکر بٹھایا جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آکے بٹھیں ایک نمک حرامی اور احسان فراموشی کی بھی سارے ریکارڈ آپ نے توڑے نمک حرامی احسان فراموشی کے تمام ریکارڈ آپ نے توڑے آپ نے لوگوں میں پھر اس کیلئے زہر پیدا کیا اور وہ آپ زہر کیوں پیدا کر رہے تھا وہ تو جا چکا تھا آپ زہر اس لئے پیدا کر رہے تھا آپ نئے آنے والے کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر تم نے مجھے اقتدار میں نہیں لے کر آئے اگر تم نے مجھے زبادہ سے اقتدار میں نہیں بٹھایا تم نے کرسی کو نہیں بٹھایا تو میں جو زہر اس کے لئے اگال رہا ہوں وہ زہر تمہارے لئے بھگلوں گا پھر آپ نے ایک ایک آفیسر کے خلاف جتنا ٹاپ رینکنگ آفیسر ایک ایک کے خلاف وہ مہمیں چلائیں سوشل میڈیا بھی مہمیں چلائیں ان کے نام رکھیں ان کے لئے ٹرولنگ کی ان کے لئے بتتمیدی کی آپ نے ہر وہ حد عبور کی جس کی پاکستان میں کیا دنیا کے کسی جگہ پر بھی اجازت نہیں ہوتی ہے ان کو زبردستی آپ پولٹکس میں ڈریک کرنے کیا آپ کوشش کرنے دیں تو ان کو زبردستی وہ جب کہہ رہا ہے ایک ادارہ کہ ہمارا پولٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ان کو زبردستی پولٹکس میں کیوں کو ڈال رہے تھے جب آپ کی لڑائی سیاستدانوں سے تھی آپ کی لڑائی آپ کی دوسری پولٹکس پارٹی سی تھی تو آپ سوشل میڈیا پہ اور اپنے بیانوں میں اور اپنے انٹریوز میں ان اداروں کو کیوں گھسیٹ رہے تھے اور آپ نے اتنا زہر اگالا کہ آپ کو جینین کرپشن کے کیس میں اس کرپشن کے کیس میں جس میں آپ کی کوئی بچت نہیں ہے دنیا کی کیا دنیا کی کوئی عدالت آپ کو نہیں بچا سکتی جتنے انٹرنیشنل جریدیں انٹریوز کر رہے ہیں آپ کو ان کو جب یہ ایک ایک القادر ٹرسٹ کی خبریں ملیں گی جب وہ اس کی فائلیں ملیں گی جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نے کہاں کے پیسے کہاں پر ڈرپوزٹ کیے جو آپ کر نہیں سکتے دے آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا آپ نے غیر ملکی جو سربراہان ہیں برادر ممالا ان کے جسے اتحفے بیچے آپ نے جس طرح منی لانڈرنگ کی آپ نے جس طریقے سے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے اس ملک میں سعصت کے لیے اور آپ نے منی لانڈرنگ کی وہ اسٹیبلش ہوئے آپ کے فورن اکاؤنٹ اسٹیبلش ہوئے آپ کے بی آر ٹی کے کرپشن کیسے اسٹیبلش ہوئے آپ کے یہ پوری جب اسٹری جب پورے قوم کے سامنے اسٹیبلش ہوئی ہے آپ کسی کے سامنے اب مو دکھانے قابل نہیں ہو اب آپ نے ایک نیا جھگڑا شروع کروانا چاہتے ہو وہ جھگڑے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سڑکوں پہ لاؤں اور ان کو اداروں سے لاؤں جو کہ جس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کس تباہی کے دورائے پہ لکے جاؤں آپ نے اپنے پوری کوشش کی آج دن تک آپ کوشش کر رہے ہو جس طرح میں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بولتے ہو کہ مجھے امریکہ نے گرایا ہے امریکہ کے لوگوں کو فورم کو ویسٹ کو آپ بولتے ہو کہ مجھے پاکستان کی دارے نے گرایا ہے آپ خود گرے ہو کیونکہ آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے آپ لائک نہیں تھے آپ نالائک تھے آپ نا اہل تھے آپ جھوٹے تھے آپ چور تھے آپ بکار تھے آپ بھی اخلاقی جرد نہیں تھی کہ آپ پاکستان میں آگے سیاست کر سکے آپ نے کسی نا سیاستی نا اخلاق کی قدران کسی پر آپ پورا نہیں اترتے آپ آج دن تک قوم کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں اتنا جھوٹا بولتے ہو جس میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اس ملک میں سیاست کرنے کی یا اس ملک میں کسی جیس کو لیڈ کرنے کی پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگیں کوئی اور بھی آ گیا سکتا ہے آپ کی کوئی اہلیت نہیں ہے اور آپ نے اس ملک کو ہر کوشش کی اس ملک کو کس طرح خدا نے خدا میں نے کہا کہ تباہ کیا جائے جو نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ملک ہے تو ہم ہیں کسی کی بھی گرفتاری پہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی لیکن آپ جب یہاں پہ لوگوں کی ٹرانسپورٹیں جلواؤ گئے آپ جب یہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچا ہو گئے یہاں پہ آپ آپ ایمبولنس سے جلواؤ رہے ہو آپ خود کو اپنی ہسپٹل میں کل بھی آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ گاڑی میں چلے گئے لیکن یہاں کے غریب آدمی جب جاتا ہے اس کو ایمبولنس میں جانا پڑتا ہے آپ ایمبولنس سے جلواؤ رہے ہو آپ ہمارے نیشنل ہیروز کے مونیومنٹس جلواؤ رہے ہو آپ قائدہ محمد علی جنان کی جو رہائش گاہ تھی آپ نے اس کو جلواؤ دیا